بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آئین این نیوز کے ساتھ میں ہوں ممنہ شہباز اور سب سے پہلے ہیڈ لائنز آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے امریکی وزیر دفاعر لائٹ جیمز آسٹرن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور نائب وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی باہمی دلچسپی کے عمور علاقہ سلامتی کی صورتحال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادہ اختیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کہا کہ خوج نے خود کو سیاست سے دور رکھا دو ماہ بعد عہدے کی دوسری مدد پوری ہونے پر ریٹائر ہو جاؤں گا کسان اتخاب اور حکومت کے درمیان مذافرات کامیاب ہو گئے وزیر اعظم آئندہ دس روز میں کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے کسانوں نے اسلام آباد میں سات روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا وفاقی وزیر خزانہ اس حافران نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستان اوستنگلی قنون کی پوری پارٹی چاہتی ہے پاکستان مسلمی قنون کے نائب صدر مریم نواز پاسپورٹ واپس مل جانے کے بعد نیجی ائرلائن کی پرواز سے براستہ دوہا لندن روانہ ہو گئی مریم نواز تقریبا نے ایک ماہ لندن میں قیام کریں گی جس کے بعد اپنے والد نواز شریف کے امراہ وطن واپس آنے کا امکان ہے انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری آج بھی ڈالر کی قیمت میں کمی کا روجان دیکھنے میں آ رہا ہے فوریکس ڈیلر اسوسییشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چودہ پیسے تک سستہ ہو گیا ڈالر انٹر بینک میں دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے پر ٹریٹ ہو رہا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے امران خانوں فوات چودری کو توہین الیکشن کمیشن نوٹس کے معاملے پر چیرمنٹ ٹی ٹی آئی کی آئینی پٹیشن اس سواد کے لیے لارجر بنچ بنا دیا ہیڈلائنز اپنے جانے بولٹن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں جہاں آرمی چیف جنرل کمر جوید بارجوہ نے کہا کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور رکھا دو ماہ بعد عہدے کی دوسری مدد پوری ہونے پر ریٹائرٹ ہو جاؤں گا واشنگٹن میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جوید بارجوہ نے عہدے کی مقررہ مدد پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کا آدھا کرتے ہوئے کہا کہ دو ماہ بعد دوسری مدد پوری ہونے پر ریٹائرٹ ہو جاؤں گا انہوں نے کہا کہ اس بات کا اظہار پہلے بھی کیا جا چکا ہے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت کھانے میں زہرانے کے موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور رکھا ہے ملکی میشید کو وہ حال کرنا معاشر کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مضبوط میشید کے بغیر قوم اپنے اہداف آسل نہیں کرسے گی گی انہوں نے کہا کہ مضبوط میشید کے بغیر کوئی سفارت کاری نہیں ہو سکتی سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آل شریف کی سیاست کا فیصلہ چند دن میں لندن کی میٹنگ میں ہونے جا رہا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم کہتی ہیں کہ میں شہباز شریف کی حکومت سے خوش نہیں میں ڈار کی ذمہ دار ہوں شہباز کی نہیں انقریب انصاف وقت سے پہلے ہوتا دکھائی دے گا اسحاب دار معاشی اداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے میں ماہر ہیں انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے آج بھی ڈالر کی قیمت میں کمی کاروجان دیکھنے کو آ رہا ہے فوریکس ٹیلر اسوسییشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چودہ پیسے تک سستہ ہو گیا ڈالر انٹر بینک میں دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے پر ٹریٹ ہو رہا ہے ڈالر کی قیمت کم ہونے سے ویرونی کرزوں کے بوجھ میں انیس سو پچاس عرب روپے کی کمی ہوئی ہے دوسری جانب پاکستان سٹوک ایکسٹینج میں سو انڈیکس میں ایک سو ستتر پوائنٹس کا اضافہ ہوا کاروبر کے دوران انڈیکس اکتالیس ہزار پانسو ستائیس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پاکستان مسلم لگ نون کے نائب صدر مریم نواز پاسپورٹ واپس مل جانے کے بعد نیجی ائرلائن کی پرواز سے براستہ دوخہ لندن روانہ ہو گئی مریم نواز لندن روانگی کے لیے لاہور ائرپورٹ پہنچی اور ائرپورٹ روانگی سے قبل مریم نواز نے دادہ دادی اور والدہ کی قبروں پر فاتح خانی بھی کی نون لگی نائب صدر کے ہمراہ ان کی ذاتی ملازمہ بھی ہیں خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز تقریباً ایک ماہ لندن میں قیام کریں گی جس کے بعد ان کا اپنے والد نواز شریف کے ہمراہ بطن واپس آنے کا امکان ہے لاہور ہائی کوٹ کے حکم کے بعد گزشتہ روز مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ واپس مل گیا تھا کروڑ لالیسن رات گئے اسسٹن کمیشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو تحصیل ہسپتال کروڑ پہنچ کے جہاں اسسٹن کمیشنر کروڑ نے عارف شاہ ایڈوکیٹ کی آیادت کی اسسٹن کمیشنر کروڑ ڈاکٹر مکرم سلطان سہو کی ہسپتال پہنچتے ہی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے عارف شاہ ایڈوکیٹ کے برسہ اور دیگر عملہ نے تحصیل ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں تائینار ڈاکٹرز عملہ کے بارے شکایت کے امبار لگا دئیے پانچ گھنٹے گزر گئے مگر عارف شاہ ایڈوکیٹ کا ایکسری مکمل نہ ہو سکا اسپتال عملہ کی گفلت کی وجہ سے ایکسری دوبارہ کیے گئے جس پر اسپتال میں موجود مریضوں اور زخمی ہونے والے ایڈوکیٹ نے اسی کروڑ کو اسپتال عملے کے روئیے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اسسٹن کمیشنر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے آلہ حکام کو ریپورٹ بجوانے کا حکم دیا اور اسپتال عملے کے روئی اور کارکردگی پر افسوس کا اظہار کیا نیوز بولیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آئین این نیوز